موسیقی کامیہ کہاں گئی تھی تم ہم لوگ اتنا پریشان تھے تمہارے لئے پاپا کوئی پروبلم نہیں بچیا سب کچھ کلیور ہو گیا کامیہ ساف سا بتا ہو کی بات کیا ہے کار مجھے پتا چل گیا کی کون میرے ساتھ ہے کون اگینسٹ ہے سب میس انڈسٹیننگ سوٹ اوڑ ہو گئے پاپا مجھے یہ بھی پتا چل گیا کی مجھے آفیس سے نکلوانے میں ہاتھ کس کا تھا کس کا صدہ صدہ کیوں یہ بھی کلیور ہو گیا کیا بتا نہیں سکتی سننہیں پاؤ گیا آری تو جلدی آگے ہاں وہ سر نے جواب کیا مجھے ماں جلدی کھانا لگاو بہت پھوک لگی ہے مجھے میں آپ ہی نہ آکے آتی ہوں آری سون کرن آیا تھا سچ مجھے 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 خیال کارنیل پر اچھا امتی میں چلتا ہوں ویسے بھی صرف فائل دینے آیا تھا کافی دیر بیٹھ گیا پھر آئیے ضرور آئی سا آتیو ما آرہا فائل دینے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رات بھر کام کرتی رہو گی مجھے مجھے آل ٹرائے لیکن ہمارے دوپر کی دسکشن کے بارد مائی مائنڈ is just full of ideas ان فاکت میں نے ہمارے اوپننگ سیکونس کے لیے کچھ سوچ کے رکھا ہے you tell me ڈارک سٹیج ہوگا ایک سپاٹلائٹ کے نیچے موڈل دولن کے کپڑے میں بیٹھے ہیں اور پیچھے سے ایک وائس آور شروع ہوتا ہے جب سے تم میری زندگی میں آیا ہو میں نے صرف ایک سپنا دیکھا ہے تمہاری دولن بننے کا تمہارے دلا میں آتون ہو رہی ہوں I just want to be your bride اور بہت جل تم دولن بن بھی جاؤ ہاں 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 ملک وہ Lore ہاں doin مگر اپنی اونسٹی کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھانے دیتی ہو لوگوں کو اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنی محنت بیکار مجھ جانے دینا یہی نہ تم نے کتنی محنت کی ہے اس کونسپ پر اپنا سر خبایا دن رات نئے آئیڈیاز نئی خریئیٹیف چیزیں سوچی اور اب اس سب کا سرڈیٹ کوئی اور لی جائے گا یہ کہاں تک سہی ہے تم بتاؤ ہاں اگر وہ لوگ اتنے اونسٹ ہیں کہ تمہارے آئیڈیاز تمہاری کونسپ کو چھویں گے نہیں تب تو ٹھیک مگر تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس کمرشل ورڈ don't you think so so there's a suggestion اگر دوستی ہے تو سب کچھ دے تو آئی اگری مگر اپنا کریڈٹ اپنا سکسس کسی اور کے نام پر لکھ دینا دوستی نہیں بے وکوفی ہے ہم کب مل سکتے ہیں کل سوہ the first thing in the day i'll try great so see you tomorrow bye کامیان مجھے ایک بات بتاؤ کیا دنیا میں یہی ایک اسائیمن بچا ہوا ہے تمہارے لیے تمہیں کہیں بھی جوب آسانی سے مل سکتا ہے مالک کیا آفر میں پرابلم کیا دیکھو بیٹا اگر تم نے ارنف کی ایجنسی چھوڑ دی ہے تو اسے پوری طرح چھوڑ دو ورنہ اس سے دو رہ کر بھی تم اسی کے بارے میں سوچ دی رہ ہوگی اس جوب میں تمہیں کرییٹیو ساٹیسفیکشن کم اور بدلے کی خوشی زیادہ ملے گی بابا مجھے کرییٹیو ساٹیسفیکشن چاہیے ہی نہیں جتنی چاہیے تھے مل چکی ہے ایسے بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ پشلے پروجیک کا سکسیس میری وجہ سے تھا but you know i've come to realize کہ کچھ لوگ especially my best friend Suda وہ سوچتے ہیں کہ میں بے وکوف ہوں جب من میں آئے مجھے یوز کیا جا سکتا ہے مجھے اب موقع ملا یہ بتانے کے لئے کہ i can also manipulate situations the way she can do it even i can play politics i don't want to lose this chance کامیا تم نے خام خان Suda کے بارے میں غلط رائے بنا لی ہے she's a nice girl اسے جا کر ملو اور ساری باتیں کلیر کرو i don't want to clarify anything پاپا وہ پہلے جیسی نہیں رہی کامیا پلیز یہ بچپنا چھوڑ دو go and meet her اور جو تمہارے من میں ساپ ساپ پوچھو اس کی اب بہی زراد باکی نہیں بچھی ہیں اوہ کامیا تمہاری اسی زد کی وجہ سے ساری پروبلمز کریٹ ہوتی ہیں بھلا سودھا تمہیں اوفیسے کیوں نکالنا چاہے گی it's just your imagination no wonder baba اپنے پارے میں اچھا آپینین بڑانے میں وہ شروع سے ہی مہرے ہیں you know لوگ اپنے اوپر اتنا وشواس نہیں کرتے جتنا اس پر کرتے which is brilliant which is great but at the same time اپنے پارے میں بہتانے چاہوں گے کہ میں بیوکف نہیں کامیا for god's sake یہ باتیں اپنے من سے نکالتو صبح ریلی is a simple well intentioned girl اس غلط مہمی کو تور کرتو نہیں آنکھا یہ کامیا کی غلط مہمی نہیں ہے اکیقت ہے صبح اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے چیتنی دکھتی ہے اچھا مجھے یہ بتایا کرن سے کیا بات ہوئی تیری ماں فون بیچ میں ہی کٹ گیا اور پھر آرناب بھی آ گیا اس لیے بات رہ گئی لیکن اس کی بات سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے پورا نہیں مانا ہے میری باتوں کا میں کل مل لوں گی اسے چلو اچھا ہوا مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ کہیں ٹوٹ نہ جائے اور میں نے یہ سنا کی کامیہ نے نوکری چھوڑ دی تم نے مجھے بتایا نہیں اس نے مجھے بھی کہاں بتایا ہے مجھے ارناب سے پتا چلا تو پھر تنے بات نہیں کی اسے کروں گی لیکن ابھی نہیں اس کا گصہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں بات کروں گی اور ایسے بھی بات تو کرنی ہے ماں اس نے مجھے یہ جوب دلائی اور اب وہ وہاں کام نہیں کر رہی اور میں کر دی رہوں اچھا نہیں لگے گا نا دیکھ سودا اگر تو لون کی وجہ سے وہاں جاری ہے تو مچ چا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا ماں کیسے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا جس نے سنکٹ بھیجا ہے وہ لڑنے کی شکتی بھی دے گا کب تک ایسے چلتا رہے گا تو بیکار کی باتیں مت سوچ جلدی اٹھنا ہے نا جلدی سوچ موسیقی موسیقی تانکو کامے جی تانکو کامے جی تانکو کامیہ جی تانکو کامیہ جی بھی پاس نکورو یاڈالای اس لئے کہ آپ نے بلکل صحیح دیشن لیا اگری کامیاجی کہ اموشن کو اپنی جگہ ہوتی ہے اور کہ اس لئے اموشن کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور اس لئے ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اینٹھا ہے شاہل ہمیں ستارے ایہ افکارس پہلے منی چاہی ہے اس دن جب آپ کھارا ہی تھے ہاں کامیاجی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنا ارنب ناندہ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوگا ایسا ہوں دو ہے وہ مجھ سے کلا ہے آپ کنے آپ کے لئے شکریہ لیکن لیے اس کا مصاف کیلہ کمارے اپنے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جی سر یہ فیکس ہمیں ابھی ابھی آیا ہے مسٹر جعفری ہم سے وہ پروجیکٹ چھین لیا گیا ہے میں تو تو نہیں جان گیا تھا کہ ایسا کچھ اونے والا ہے جب میں نے کامیا اور ملک دونوں کو ایک ساتھ اوٹل میں دی ہمیں بہت بڑا نوس ہوگا ہم نے آلڈیڈی آپ نے پیسہ ایرفت کیا پیسو کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں بھی اس بات کو لے کر چکسا ہوگا ہماری ریپوٹیشن کا سوال ہے اور باقی کلائنٹ پر بھی اس کا اثر ہوگا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں سلام سلام یہ دخو تمہاری دوست کے کارنان کیا ہوا سر تُمہارے دوست کے کارنان جب میں نے تمہارے دوست کے بارے برا کہا تھا اب سنو تمہارے دوست نے ہمارے کلائنٹ مسٹر ملک کے ساتھ ایک انڈیپینڈن کونٹریکٹ کیا اب انڈیان برائیٹ شو کا پروجیکٹ جس پر تم نے میں نے ہم سب نے اتنی محنت کیے صرف تمہاری دوست میں اس کامیہ کرے گی ہاں اس نے بڑی سمجھدھاری کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہم سے چھین لیا ہے یہ سچا ہے کہ ہم پوچھ میں سے ہم سمجھ میں آیا کہ اس نے ایک دم سے نوکری کیوں چھوڑ دی ایک دم سے کام میں اس کا انٹریسٹ کیوں کب ہوگی ایک چک انسان کی نیت خراب کر سکے صداب کبھی کبھی دوست بھی ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ دشمن بھی حیران ہو جاتا ہے پابا سچ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے بھی بڑی چیکس ملتے رہے مگر تمہاری محنت کے بدلے تمہارے ہارڈ ورک اور ٹیلنٹ کے بدلے یہ جو تم نے کیا ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے پابا کیا کیا میں نے انہوں نے میرا ٹیلنٹ کھریدا ہے کرییٹیو برین کھریدا دات سہر نہیں بیٹا ان کے علاوہ تم نے اور کچھ بھی بیچڈالے کم آن پاپا پاپا it's all a part of the game آپ ہی نے تو کہا تھا بزنس میں یہ سب چلتا رہتا ہے یاد ہے جز دن ملے کھایا تھا یہ آفر لے کر یاد ہے میں نے ضرور کہا تھا کہ بزنس میں یہ سب چلتا رہتا ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ بابا اگر اپنے پانی میں چھلانگ لگانے کی سوچی ہے تو بھیگنے سے تو نہیں بچ سکتے نا کامیا اپنے آپ کو سنبھال کر کچھ کائدے کچھ لیمٹیشنز کو برقرار رکھتے ہوئے بھی بزنس کیا جا سکتا ہے تم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے اپنی انٹیگریٹی اور آنسٹی کو بیچ کر کام بات کرو کامیا پاپا مجھے ایک بات سمجھائیے میں نے ارنم ناندہ کو بتا کر نوکری چھوڑی اس کے بعد ملک کے پاس دو چوئیسز تھی میں یا ارنم اسے میری کرییٹیویڈی زیادہ اچھی لگی اس نے مجھے اپروچ کیا میں نے جاب ایکسپ کی اس میں میں نے گلت کیا کیا میں بس اتنا ایک کہنا چاہوں گا کہ ہر بار تھوکر کھانے کے بااد ہی سیکھنا ضروری نہیں ہوتا نمیل اس نے بھی دو کیا تمہارے مرزی ہو کرو مقلوب مجھے تو تم بزنس کنا سیخ بے آآ سودھا آرنا منا سے کچھ سیخنا دانا مجھے ہمہرہ ساتھ ہیں تم نے جو کیا ہے وہ کلت کیا ہے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے اگر ارنف ناندا یہی کرتا تو اطلقا تھا پہل پرککل مسٹر پر اگر کامیہ میرا окرت ہی اسا کرتی ہے آمیہ تم نے یہ پروجیکٹ ان سے چھین لیا ہے آ آ آ آ آ آ؛ مالک نہیں ہے اگر ارنف کا پروجیکٹ اس نے مجھے دیا ہے تو اس کیلیہ کم ساتھ ہے تو امریکہ کرم کہ اے امجھے بھیوں کہ جو کر رہی ہونا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا مکر امتھی نام تمہارا نام تمہاری رپیشن خواب ہو جائگی دم کی دیار ہی مجھے تم اور تمومارا اردن راند کچھ نی بیگار سکتے چطنی پرومس کرتے ہیں کرتے ہیں تو میرا کچھ نی بیگار پاہو مجھے مجبورا نکر بی چھوڑ نہیں بھڑی کیونک تم نے اردن راند کے کان میرے کھلاف پاری کیوں کیونک کسارا کلیت سارا سکسیس چھہیے تھا اور اب مجھے ہا پر سمجھانے آئی ہو اپنے بھلی بھاری سورت کے بیشے تھی تھی ان پلیٹوب لڑکی شوکھی ہوگی ایم میکنی کبھی سوچا نہیں رہی میسن بے بہت رہے وہ چکیش ہے اسے کے لئے آخری آخری what پال تکی بات مطارج حسین میں نہیں کبھی سوچا کہ تم ایمانا بھی امیر سوچا ہوں کبھی تو کیا بول رہی ہو آ؛ سدا لن ایک سمپتی کی سوی ویرم اھنی نئی تم سمپتی کی لائک و نئی دوستی کی اچھا ہوا تم مل گئے کرن تامیہ کو سمجھا پلیز وہ آنف کی بارے میں چھپو سوزا کام ہے میری بہن اسے کس بارے میں کتنا سمجھانا چاہیے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے اور آنف کی بیچ میں کیا چل رہا ہے موسیقی موسیقی